موسیقی میں نے فوج میں کوئی تیس سال گزارے نوکری کی میں جب گولف کھیلا تھا تو ادھر مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے آپ لمب کیوں کہا رہے ہیں آپ شو لگ رہا ہے میں نے کہا نہیں تو اس نے کہا نہیں آپ تو لنگڑا رہے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا میں لنگڑا رہا تھا میں نے سوچا شاید میرے کمر میں پرابلم ہوتا ہوتا ہے یہ تھوڑا ہو گیا ہے تو میں نے اپنے آپ کو ریشت دیا جیسی ریشت دیا وہ تمام مسلز جو ایکسائز کے وجہ سے آئل لپ تھے وہ انہوں نے مجھے پرابلم کر دیا تھوڑا سا سٹوپ پی تھے اوپر سے جھوکے چلتے تھے سیدھا انہوں نے سن کو تکلیف ٹانگوں میں مزید بڑھ جاتی تھی ٹانگیں سنو نہیں کہ ان کو خاصی شکایت تھی میں نے امرائی کروائی تو امرائی میں میرے جو پانچ میں سے چار ورٹی براز تھے لور کے وہ ان میں پرابلم تھا انہوں نے ایک ڈاکٹرز نے کہا جی یہ آپ کا علاج صرف آپریشن ہے اس طرح کہ انہوں نے ایکٹیب لائف آرمی میں گزاری اور اس کے بعد گولف کھیلتے رہے سیر کے کافی شوقین رہے اور وہ جب ساری ایکٹیویٹیزم کے لیمٹ ہوئی تو خاصا بیڈ ایمپیکٹ تھا ان کے اوپر میں پھر امریکہ گیا کہ اگر آپریشن کروانا ہے تو چلو ادھر سے کنسلٹ کرتا ہوں ادھر ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی اس کا علاج صرف آپریشن ہے لیکن آپریشن آپ کسی بہت ہی ماہر ڈاکٹرز سے کروانا ورنہ آپ کو پرلیلیسز ہو جائے گا تو میں نے آپریشن کا آئیڈیا ڈروپ کر دیا میں سوچ رہا تھا ایک دن کہ میں کسی پہلوان کے پاس جاتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ بھئی کوئی تھوڑا دیکھو ہو جائے ٹھیک تو یہ ذکر میں نے اپنے بیٹے سے ساتھ کیا اس نے کہا بھو ٹھیک ہے چلتے ہیں لیکن آج یہ ایک ایڈ آئی گئی اخبار میں کےکیٹی آپ جو آپ کے پرابلمز ہیں شاہر یہ کہتے ہیں ریموو ہوتے ہیں مجھے اتنی تکلیف تھی میں نے کہا یار لو میں نے فون پر بات کی تو ادھر جو تھے ڈاکٹر صاحبان انہوں نے بڑے شفقت کی مجھے ملے مجھے سمجھایا یہ بولتے رہے لیکن تکلیف اتنی تھی میں نے کہا یار جو بھی ہے میرا لاج شروع کر دیں ان کا جب ٹریٹمنٹ میں نے شروع کیا تو انیشل جو تھا ریسپانس ایک دو میں تو کافی بہتر ہوئے لیکن اس کے بعد ان کو دردیں بڑھنی شروع ہو چھتی ٹریٹمنٹ کے بعد تو میں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ مجھے تکلیف اور بڑا چھتی ٹریٹمنٹ میں نے سوچا کہ یہ شاید ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے لیکن جب وہ گزر گیا پیرٹ تو پھر مجھے صحیح ٹریٹمنٹ کا اس کا افیکٹ نظر آیا ساتھویں آٹھویں کے بعد جب بھی باڈی برین کمیلکیشن اسٹیبلیش ہوگی نرز ان کے ریلیز ہوں گی تو نرز انیشلی جو ریسپانس دیں گی وہ وہی دیں گی جو وہ باڈی میں ان کے پرابلم ہیں جو ڈیزیز اس وقت تھی ان کی جو ملٹیپل ڈسک پہ ان کے نرز سے کمپریشن تھی اسی کا میسیج اس کی وجہ سے وہ ان کو سمجھایا میں نے سیدھا ہو کے چلنا شروع کر دیا اور میں نے لیم کر رہا تھا ایک دن ادر آیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ لیڈی ڈاکٹر ہیں کہ آپ سر لیم کیوں کر رہے ہیں میں نے کہو کہ یہی تو میرا مسئلہ ہے جی سٹ کے آپ کے ورٹی براز سیدھے ہوگئے ہوئے ہیں آپ ان اس ٹانگ پہ پریشر ڈالنے سیدھے ہوکے چلنے تاکہ اس کے اندر سٹینگت آئے آٹھ سے دس ٹریٹمنٹ میں وہ پھر بہتر ہونے شروع ہو گئے اور جب ٹویلتھ ٹریٹمنٹ کے بعد میں ان کے ساتھ دوبارہ نیلیسز لے بیٹھا تو وہ وہ ٹوٹی چینج مین اور بڑے وہ خوش تھے کہ ان کی پین ختم ہو رہی ہے اور وہ سیدھا چلنا شروع ہو رہا ہے ابھی میری چودہ ٹریٹمنٹ ہو گئی اور میری لنگڑاہٹ بھی تقریباً ایٹی پرسنٹ ختم ہو چکی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترمینڈس ایمپرویمنٹ بغیر آپریشن کے اور بغیر کسی سرجری یا کوئی میڈیسن کھائے اللہ تعالیٰ نے میری اس میں شفا دی ہے تو ایٹس ایک ریٹ تھی موسیقی